اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے تو جی آج ہی صبح کا آغاز کرتی ہوں میں اپنے ناشتے سے تو آج میرے ناشتے میں بنائے تھے مولی کے پراتھے جو کہ میرے ہیں موسٹ فیبرٹ تو جو امی کی طرف ہوتی تھی تو میری بھڑی آپی بناتی تھی اور وہ اتنے مزے کے پراتھے بناتی تھی کہ ہم ایک کے ساتھ ایک ایکسٹرہ کھا جاتے تھے تو جی بس ایسے ہی ہوتا ہے ابھی مجھے اکیلے کھانے پر رہے ہیں یہاں پہ تو میں ان کو مسٹ کر رہی ہوں تو جی نارمل ڈیز کی طرح آج بھی سنی دے تھا اور کچھ خاص میری ایکٹیوٹی بھی نہیں تھی کچھ بیٹ شیٹس میری پڑی ہوئی تھی دھونے والی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے وہ شیئر کرتی ہوں کہ میں اپنی آٹومیٹک مشین میں بیٹ شیٹس کیسے دھوتی ہوں ساتھ میں اس کا ریویو بھی ہو جائے گا کہ جی آج کا جو ہمارا ٹائم ہے نا یقین کریں وہ اتنا آسان ٹائم ہے نا ہمارے ہماری جو امیوں کا ٹائم تھا جب ہماری امیاں اپنے ٹائم میں کام کرتی تھی اور اتنی زیادہ ان کی لائف جو تھی وہ ٹف تھی ہم اگر اس کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں تو ہماری لائف بہت ایزی ہے اور یقین کریں کہ جب سے یہ مشینیں آئیں ہیں زندگی بہت ہی آسان ہو گئی ہے حالانکہ میری امی کہتی ہے ہمارے ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم کپڑے چادریں بیٹ شیٹیں ایون بلینکٹس تک ہم لوگ ہاتھ سے دھوتے تھے تو ہمیں تو یقین کریں ان مشینوں کا شکریہ آزا کرنا چاہیے جنہوں نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہے تو چلیں جی دھوتے ہیں کپڑے اور ساتھ میں میں آپ سے اس کا آپریٹ بھی شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کے فنکشنز شیئر کرتی ہوں جی تو میں اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں کپڑے آپ نے بلکل بھی اکٹھے یا گچو مچو کر کے نہیں ڈالنے آپ نے ایک کپڑا کھول کھول کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں جیسے کہ میں اس میں کپڑے ڈال رہی ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے سب سے پہلا کام پاور آن کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے کر لیا ہوا ہے پاور آن کرنے کے بعد اس کے سائٹ پہ پائپ ہوتا ہے اس کو آپ نے ضرور نیچے اتارنا ہے اور جب آپ نے مشین میں کپڑے دھولینے ہیں تو تب آپ نے اس کو بالکل اوپر سکیور کرنا ہے جی تو اس کے سائٹ پہ اس کی بیک پہ ایک اور پائپ ہے جو کہ اس کو پانی دے گا اور ایک یہ جو مشین ہوتی ہے نا یہ آپ نے یا تو آپ نے بات میں لگانی ہے یا پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹیپ اویلیبل ہو کیونکہ اس کا کام سارا ٹیپ سے ہوتا ہے یہی پانی جائے گا اس کے اندر وہ کپڑے دھولیں گے اور دوسرے پائپ سے جو ہے وہ پانی نکل جائے گا تو یہ اس کے سارا جو ہے وہ پروگرام ہے اس کا یہاں سے ہم نے پاور کیا اس کو پاور آن کیا اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ واش یہ یہاں پہ پہلا ہے پروگرام آپ نے پروگرام دیکھنا ہے کہ آپ کے کپڑے کیسے ہیں اگر وہ زیادہ میلے ہیں یا وہ پھر دوسرے آپ کے سردیوں کے کپڑے ہیں یا گرمیوں کے کپڑے ہیں اسی ساپ سے تو میرے نمال بیڈ شیٹ خی 2012 کار دیا اور کٹیپ اور ٹھٹی اسی واغ ش آپ سیٹ کی روڑے دیا پاکر سیٹ کرنا کیا سیٹ ایک یعنیٓ سیٹ پر سیکن جس میں سیکن منا اللہ فرمائے میں ب یقین دیکھ عیسی فی Burur ہے سپین ٹائم آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں سیون رکھ لیں میں سیون پر رکھا ہے اب وارٹر لیول چیک کرنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے کپڑے اندر ڈالیں اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ وارٹر لیول سلیکٹ کرنا ہے اب میرے زیادہ کپڑے تھے لیکن یہ بیڈ شیٹ سی تو یہ ابھی ویسے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن جو گیلے ہوں گے تو بالکل نارمل ہو جائے گے تو میں نے یہ وارٹر لیول جو تھا وہ فور پر سلیکٹ کیا تھا اس کے بعد یہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے فورٹی سکس منٹس کا کہ یہ فورٹی سکس منٹس کے اندر آپ کے دھول جائیں گے لیکن میں اس کو جو ہے فورٹی سکس سے پہلے بھی دھول لیتی ہوں کیونکہ میں اس کو پاوز کر کے اس کو ری سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر سپین کر دیتی ہوں کیونکہ یہ اتنا ٹائم میرے سے نہیں ہوتا اور دوسرا پھر یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے سٹارٹ پانی آنا شروع ہو گیا ہے تو ایک چیز ڈیٹرجن ڈالنا تو میں بھولی گئی ہوں تو ڈیٹرجن آپ ضرور ڈالیے گا میری طرح بھولنی چاہنا جی یہاں پہ میں ڈالوں گی ڈیٹر جان آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ڈائریکٹ بھی میں اکثر ڈال لیتی ہوں تو یہ تو آپ کو بتانے کے لیے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں موسٹلی ڈائریکٹی ڈالتی ہوں تو جی اب یہاں سے ہم کر دیں گے سٹارٹ اور سٹارٹ کرنے کے بعد اب پانی دیکھیں وہ جھاگ والا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کا کر دیں گے ہم لیڈ ڈاؤن نہیں لیڈ ڈاؤن کرنے سے پہلے میں بیٹ شیرز دھو رہی ہوں تو جب بھی بیٹ شیرز دھوتی ہوں تو میں اس میں فریگرنس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈال دیتی ہوں تو یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا خوشبو ٹائپ ڈال رہی تھی تاکہ بیٹ شیرز جب دھولیں تو تھوڑی سی جانا وہ خوشبو آتی رہے اچھی لگتی ہے تو جی یہاں پہ کریں گے ہم لیڈ ڈاؤن اور جو ہم نے ٹائم دیا گیا اس مشین نے دیا ہے اس ٹائم کا ہم ویٹ کریں گے اور یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے ایک دفعہ جھاگ والا پانی نکلے گا پھر دوبارہ سے اس کے اندر پانی آئے گا اور پھر یہ دوبارہ سے صاف پانی میں کپڑے جو ہیں وہ اچھے سے دھول کے خوشک ہو کر ریڈی ہو جائیں گے تو جی تو یہاں پہ میرے کپڑے دھول چکے ہیں اور اب جو ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا ائر ڈرائی کرنے کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ فائنل میرا کام مکمل ہو جائے گا دیکھیں جی کتنا آسان طریقہ ہے کتنا آسان ہو گیا ہے نا آپ کپڑے دھونا تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اور بس ایک بات کہنا چاہوں گی ہمیشہ خوش رہیں خوش رکھیں اور اپنا ڈھیل سارا خیال رکھیں پوزیٹیف رہیں اور پلیز پلیز مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے سپورٹ کرتے رہیں اللہ حافظ مجھے سپورٹ کی بہت مجھے سپورٹ کی بہت